اگر آپ کو یہ بات کہنی بھی ہے تو اکیلے میں جا کے تنہائی میں اس سے کہنا چاہیے میرے بھائی یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے کہ ہمارے نبی کبھی بھی اکیلے میں تنہائی میں جا کے بات بتاتے تھے اچھے یہ بتاؤ کیا یہ آدمی آپ کے نزدیک بھی خراب ہے نہیں ہے نا میرے نزدیک بھی خراب نہیں ہے لیکن ان کے کہنے کی وجہ سے ہم لوگ بھی بدگمان ہو رہے ہیں کی نہیں ہو رہے ہیں اور اکثر یہ مجلسوں میں ہو رہا ہے آپ دیکھ لو ہوتلوں پر بیٹھ کو پر دینی مجالس میں بھی یہ چیز پائی جا رہی ہے کہ ایک بھائی کی گھر موجودگی میں کوئی بھی اٹھ رہا ہے اس کو برا بول دے رہا ہے اور اس کو رکنے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے کہ آپ نے ایک بھائی کی گیبت کر دی آپ نے مرے بھائی کا گوشت کھا لیا یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ میں کیا بول رہا ہوں یہاں پر کھڑا ہو کر کہ کتنی مدد سنگین گناہوں میں سے ہے اور دیکھنے میں کچھ نہیں لگ رہا ہے ہلکہ لگ رہا ہے کہ میں نے تو کچھ نہیں کہا بس میں نے اتنا کہا کہ یہ آدمی جو ہے مجھے پسند نہیں لیکن اتنے کی کتنی بڑی گناہ ہے معلوم ہے آپ کے ساری نیکی چلی جائے اور قابط اللہ کے ڈھانے سے بھی خطرناک ہے یعنی جو قابا جہاں جانے کا ہم عرمان دل میں رکھتے ہیں تم رکھتے ہوگی نہیں رکھتے رہتا ہے عرمان نہ کہ میں جب مکہ جاؤں مدینہ جاؤں تو قابا کے گرانے سے زیادہ خطرناک ہے تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آئندہ کے لئے ان باتوں سے پریز کریں اور اکیلے میں ملاقات کر کے ملنس سماجت کر کے اکندے پر ہاتھ پیر کے سمجھانے کی کوشش کریں یہ طریقہ اچھا نہیں ہے کہ کسی کے بیچ میں بھی آپ بول دیئے لیکن وہ نہیں مان رہا ہے یہ ماننا اور منوانا یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ تو اللہ کا کام ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے یہ ذمہ داری ان کی ہے آپ قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے ہدایت کی ذمہ داری اللہ کی ہے ہم میسنجر ہیں جو طریقے پر ہمیں بات پہنچانے کے لئے کہا گیا ہے ہم اس کے ذمہ دار ہیں ہم اس کے مقلب ہیں اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم دس کے سامنے کیوں نہیں بولے پانچ کے سامنے کیوں نہیں بولے ہوتل پہ کیوں نہیں بولے مسجد کے اندر جماعت کی شکل میں کیوں نہیں بولے اور چوراہوں پہ کیوں نہیں بولے بیٹھوں میں کیوں نہیں بولے یہ تو ہی پوچھا جائے گا کہ نبی کے طریقے پر کیوں نہیں بولے نبی کے مزاج پر کیوں نہیں بولے جو آخری حل ہمارے پاس ہے کہ ہم سمجھانے کے بعد ہم کبھی کبھی معایس ہوتے ہیں کہ ہمارے سمجھانے سے نہیں سمجھ رہا ہے تو پھر یہ تو پھر یہ اللہ کی ذمہ داری ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور اس نے ہی کہا کہ تم پہنچا تو باقی میرا کام ہے تو دعا ہے اور اس کے لئے جو ہے اچھے اخلاق ہیں اچھے کردار ہیں اس کے ساتھ آپ پیش کرئے اس کی خوبیوں سے اس کو بلائیے نہ کہ آپ چار چھے کے سامنے اس کی جو ہے کمی نکالی ہے اور کہیے کہ مجھے پسند نہیں ہے تو براہ مہربانی ان حرکتوں سے میں سارے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں گلتی تو آپ نے کیے لیکن سارے لوگوں کو میں یہ میسیج پہنچانا چاہتا ہوں کہ سارے لوگ ان گلتیوں سے باز آ جائیں تنہائی میں دعوت دینی کی عادت سکھیں تنہائی میں اچھی بات بتانی کی عادت سکھیں نہیں تو اس سے بہت بڑا ریاکسن بہت بڑا نقصان ہوگا بظاہر تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم بھلائی کا کام کر رہے ہیں لیکن ہم بہت بڑی آگ لگانے والا کام کر رہے ہوں گے وہ ہم کو دکھائی نہیں تھے اس لیے آپ اس بھائی کو بلا کر معافی مانگ لو تاکہ بعد ابھی ختم ہو جائے نہیں تو ہوتا کہ آئے غیبت کا جو گناہ ہے بگر معافی کے معاف نہیں ہوتی اور پھر وہ اگر آپ کے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کاناں ڈھوڑے گو ان کو اس لیے ابھی تھوڑی دور وہ پہنچے ہیں آپ ان کو بلا کر معافی مانگ لو او بھائی ادھر آؤ تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا کوئی تم سے زیادتی ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا تم پر زیادتی کر کے کوئی معافی مانگنے آجا تو معاف کرنے میں دیر نہ کرنا